اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان کے روزوں کے بعد روزہ دار کے لیے اللہ تعالی کا سب سے جو بڑا اینام ہے وہ یکم شوال کو عید الفطر ہے مسلمان یہ تہوار بڑے جو شخروش سے مناتے ہیں اور عید الفطر کے علاوہ عید العزاہ یہ دو عیدین جو ہیں ان کی اپنی ایک خاص نماز ہے دو رقعات اور جس میں چھے تکبیرات زائد ہوتی ہیں پڑھنے کا طریقہ عموماً امام صاحب نماز سے کچھ دیر پہلے مقتدین کو بتا بھی دیتے ہیں لیکن جو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تکبیرات رہ گئی ہیں یا آپ نماز میں لیڈ ہو گئے ہیں آپ کی پہلی رقعات رہ گئی ہے یا دوسری رقعات رہ گئی ہے یا پہلی رقعات کی کچھ تکبیرات امام صاحب نے کہہ دی ہیں تو وہ آپ کی رہ گئی ہیں تو امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے اور بقیہ تکبیرات یا بقیہ رقعات جو آپ کی رہ گئی ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا مقصود ہے سب سے پہلے تو یہ کہ نماز عید میں دو رقعات ہوتی ہیں جس میں چھے تکبیرات زیادہ جاتی ہیں تین پہلی رقعات میں اور تین دوسری رقعات میں پہلی رقعات میں سب سے پہلے سنا پڑیں گے سبحانہ کا لہمہ اس کے بعد پھر عوض بللہ بسم اللہ اس کے بعد تین تکبیرات کہی جائیں گی اور پھر اس کے بعد الحمد اور کوئی صورت پڑی جاتی ہے جبکہ دوسری رقعات میں پہلے الحمد شریف پڑی جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی صورت پڑی جاتی ہے پھر رقعات سے پہلے تین تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ تو تھا عیدل دو رقعات پڑھنے کا طریقہ اب یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا اور پہلی رقعات میں وہ شامل تو ہو گیا امام صاحب کرت کر رہے ہیں جبکہ امام صاحب نے تین تکبیرات کہہ دی ہیں اب وہ نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا سب سے پہلے وہ تین تکبیرات زائد کہے گا اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا باقی جس طرح امام صاحب نماز پڑھیں گے تو اس کے مطابق ہی ادا کرے گا اپنی تین تکبیرات وہ پہلے ہی کہہ دے گا اور ہاتھ بھی بلند کرے گا جس طرح کہی جاتی ہیں اب اگر ایسے ہوا ہے کہ امام صاحب رقع میں چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ رقع میں چلے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ تین تکبیرات کہہ سکتے ہیں تو تین تکبیرات کہہ لیں اور پھر رقع میں چلے جائیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ رقع سے امام اٹھنے والا ہے تو آپ رقع میں ہی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں اور رکوع میں ہی تقبیرات کہیں وہاں پر اب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ رکوع کے اندر ہی تقبیرات اللہ وقت پر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ تقبیرات پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھی ہے یا دو دفعہ پڑھی ہے یا تینوں مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکے صرف امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی پہلی رکعات آپ نے پا لی ہے تو اس وقت کیا ہے کہ آپ نے پہلی رکعات پا لی ہے تو اگر آپ کو تقبیرات پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھ سکتے ایک پڑھ لیا ہے یا دو پڑھ لیا ہے تو بقائے آپ کے پر ساکت ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا اگر تینوں نہیں پڑھ سکے تقبیرات نہیں کہہ سکے تو پھر بھی آپ کے پر تینوں ساکت ہو جائیں گی آپ نے پہلی رکعات پا لی ہے آپ امام کے ساتھ سلام پھیریں آپ کی یہ تین تقبیرات رہ گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ امام کے ساتھ نماز پا لی ہے ہاں اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ایک رکعات جو ہے نا وہ چھوٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پہلے سنا پڑیں گے سبحانہ کاللہ پھر عوض باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر ٹھیک ہے پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں پھر تین تقبیرات زائد کہہ کر رکوع میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور بقیہ نماز پوری پڑھ لیں اسی پر ہی جو ہے نا علامہ شامی نے فتوہ دیا ہے جبکہ مفتی آزم جو ہے نا ولی حسن صاحب جو ہیں جو جمع بن عوری ٹاؤن کے بزورے مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی صحیح ہے اور یہ ہے کہ آپ الحمد سے پہلے بھی تین دفعہ تقبیرات پڑھ سکتے ہیں جس طرح پہلی رکعات میں مومن امام کرتا ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور تین دقبیرات اپنی کہیں گے اور اپنی بقایہ اپنی رکعات پوری کریں گے اور سلام پھر دیں گے یہ تو تھا ایک رکعات اگر آپ کی رہ گئی ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعات میں شامل ہو گئے آپ کی ایک رکعات چلی گئی تو وہ تو آپ کو طریقہ بتا دیا اب اگر دوسری رکعات میں شامل ہوئے ہیں تو دوسری رکعات میں آپ کو معلوم ہے کہ رکعات سے پہلے تین تقبیرات کہی جاتی ہیں تو اول تو یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی آپ دوسری رکعات کے رکعات میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ رکعات کے اندر ہی آپ تین تقبیرات اللہ اکبر کہیں ٹھیک ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے رکوع کے اندر ہی کہہ دیں اگر اتنا وقت آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملتا تو جتنی مرتبہ بھی آپ کہہ لیں گے ٹھیک ہے اور جو نہیں کہہ سکیں گے تو وہ ساکت ہو جائیں گی دوسری رکعات کی تکبیرات ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بہت ہے کہ آپ پہلی رکعات پوری کریں گے تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے اور اگر ایسے ہوا ہے کہ آپ کی دونوں رکعات رہ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ دوسری رکعات کے رکوع کے بعد شامل ہوئے ہیں تو اس میں پھر وہی طریقہ ہوگا کہ جس طرح پہلی رکعات میں آپ الحمد سے پہلے تین تکبیرات کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں گے پھر الحمد پڑیں گے اور پھر کسورت پڑیں گے اور دوسری رکعات میں پھر وہی امام والا طریقہ ہی کریں گے کہ پہلے الحمد پڑیں گے پھر کسورت پڑیں گے اور پھر تین تکبیرات کہیں گے اور پھر رکوع میں چلے دیں گے اس طرح آپ نے نماز پوری کریں گے یہ تو تھا امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب تین تکبیرات بھول گئے ہیں یا مقتدی جو ہے نا تین تکبیرات کہنا بھول گیا ہے اس وقت کیا حکم ہے اس وقت یہ ہے کہ اگر امام صاحب تین تکبیرات کہنا بھول گئے ہیں تو علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کرل کر لینا چاہیے لیکن جو زیادہ تر علماء اکرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سے بھول گیا ہے تو وہ سجدہ صاحب نہ کرے اور سلام پھیر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں انتشار اور افتراک کا خطرہ ہے کیونکہ مجموع زیادہ ہوتا ہے وہ اگر نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر مقتدی سے اگر اس کی کوئی رقعت رہ گئی ہے ایک رقعت یا دو رقعت اس سے تین تکبیرات کہنا بھول گاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے کیونکہ اکیلہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے گا امید ہے آپ کو امام کے ساتھ نماز عیدین چاہید الفطر ہو یا عید العزا ہو اس کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ سمجھ آگے ہوگا وما علینا اللہ البلاء السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی